بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج کی علمی نشست میں خوش آمدید جی وعی صاحب پہلا سوال کیا ہے صاحب ہماری نمازیں بھی اثر کیا ہوتی ہیں دیکھئے نمازوں کے اثرات شخصیت پر مرتب ہونے چاہیں اس حوالے سے قرآن مجید اور احادیث میں اس تنویت کی بہت ساری چیزیں موجود ہیں اچھا اب جو ہماری نمازوں یا دیگر عبادات کے اثرات ہماری شخصیتوں پر مرتب نہیں ہوتے اس کی وجوہات ہیں یعنی ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کیا ہماری نماز صحیح بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اور جو اس کے لوازمات ہونے چاہیئے تھے وہ لوازمات ہم پورے بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں جس طرح اثرہ تفنن ایک لطیفہ ہے کہ خان صاحب دوسرے خان صاحب سے کہتے ہیں کہ جی جلدی جلدی کرو جماعت جا رہی ہے اس نے کہا وضو تو کر لو کہنا وضو شوزو چھوڑو نماز نکل رہی ہے نماز کو پکڑو تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پورے جو فرائض و حاجبات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اپنی نمازوں کو ایک نظر ریویو کرنے کی ضرورت ہے مثلا سب سے پہلے نماز کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے عقیدے میں تو کہیں خرابیاں نہیں ہیں اعتقادی خرابی ہوگی تو وہ عبادات قبولی نہیں ہوتی دوسری خرابیوں کی نویت ہے فکحی نویت کی خرابی ہے شری نویت کی خرابیاں کیا آپ کو وضو کے فرائض پتا ہیں جو کہ وضو کے فرائض پتا ہوں گے تو وضو ہوگا اور وضو ہوگا تو نماز ہوگی کیا آپ کو نماز کی شرائط پتا ہیں شرطیں پتا ہوں گی تو نماز ہوگی شرطیں پتا نہیں ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی کیا آپ کو نماز کے فرائض پتا ہیں فرائض پتا ہوں گے تو آپ پورے فرضوں کے ساتھ نماز پڑھیں گے آپ کو پتا ہی نہیں ہے اور آپ ایک فرض کوئی قضاء کر رہے ہیں تو نماز تو نہیں ہوگی یہ دوسرا پہلو تیسرا پہلو پھر اس کی نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں اثرات نونے کی تو ان تینوں کو اگر ایک ایک منٹ میں ہم لیں اعتقاد میں عقیدے میں تین بنیادی چیزیں ہیں توحید رسالت اور آخرت اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ ہو قرآن مجید سے متعلق صحیح عقیدہ ہو اور آخرت سے متعلق صحیح عقیدہ ہو کہ ہم اللہ کے ہاں جب آپ دے ہیں اگر یہ تین چیزیں ٹھیک ہیں تو عقائد میں آپ ٹھیک ہیں اس کے بعد اگلے چیز آتی ہے جو بڑی اہم ہے اور ہمارے ہاں بڑی لیک کرتی ہے وہ ہے جو نماز کی فکھی یہ شریح ضروری آتا ہے اس کا لحاظ اس کے لئے آپ کو ضروری ہے کہ آپ جانیں کیونکہ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک وضو نہ آئی کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں وضو کے چار فرض ہیں پتہ ہونا چاہیے وضو کا سب سے پہلا فرض ہے چہرد ہونا دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت بازوت ہونا تیسرا فرض سر کا مسا چوتھا فرض پاؤنٹ ہونا اب کسی کو یہ فرض ہی نہیں وہ وضو کرتے ہوئے فرائض میں سے کچھ چھوڑ دیتا ہے اور باقی کولی اور باقی جو سنتیں ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے جی وہ نماز تو نہیں ہوگی دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پھر نماز کے فرائض کیا ہیں شرائط کیا ہیں شرط ہوگی تو عمل ہوگا تو نماز کی چھ ساتھ جو شرائط آپ کو پتہ ہو مثلا تحارت نماز کی پہلی شرط ہے تحارت میں پھر تین طرح کی تحارت ہے کپڑوں کی تحارت جسم کی تحارت اور اس جگہ کی تحارت جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے پھر اس کے بعد سطر کو چھپانا یہ نماز کی شرط ہے پھر اس کے بعد قبلہ کی طرح موک کرنا یہ نماز کی شرط ہے پھر وقت کا تعیون اثر کے وقت زور نہ پڑھ رہی ہوں یہ نماز کی شرط ہے پھر نیت یہ نماز کی شرط ہے پھر تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرط ہے اور پہلا فرض ہے آخری شرط تو تصاونت اس کو کہتے ہیں تویں سین علی وعوت اور نون عورتیں تصاونت میں یہ سات شرائط آتی چھے شرائط آتی ہیں نماز کی تو چھے شرائط آئیں گی تو نماز ہوگی پھر آگے ساتھ فرائز ہیں قیام کا اس کا سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ نماز کا دوسرا فرض قیام نماز کا تیسرا فرض کی رات جو فاتحہ کے بعد پڑھی جاتی چوتھا فرض رکوب پانچوہ فرض سجدہ چھتا فرض تشاہد اور ساتوہ سلام تو یہ فرائز کا پتہ ہو تاکہ فرائز میں کوئی کمیک ہوتا ہی ہو تو سعیدہ صاحب بھی نہیں ہوتا سعیدہ صاحب ہوتا ہے واجبات میں کمیک ہوتا ہی ہو فرائز میں ہو تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہے تو یہ وہ مین حصہ جس کی وجہ سے ہماری نمازیں ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی کیونکہ امکان ہے کہ وہ ہوئی نہ رہی اور تیسری چیزیں ہیں وہ ہے نفسیاتی پہلو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا ذہن کہیں ہوتا ہے آپ شاب کر رہے ہوتے ہیں کہیں کچھ کہیں کچھ تو یہ نماز کے بعد کہاں جانا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جہاں سے آئے ہیں وہ سوچ رہے ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے جب کھڑے ہیں تو پوری توجہ سے کھڑے رہے ہیں پوری ڈیٹرمنیشن سے کھڑے رہے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ تین چیزیں اگر کلیر ہوں تو نماز اثرات مرتب کرتی ہے اور اگر یہ تین چیزوں میں کہیں بھی خامی ہو تو نماز امکان ہے ہو بھی رہی ہو چونکہ یہ تو اللہ جانتا ہے ہو بھی رہی ہو لیکن وہ کماکو کہنے کو اس نے بھی نماز پڑھ لی فرض دونوں کا اداہ ہو گیا لیکن ایک نے حاصل کیا کیا کچھ بھی نہیں ایک نے حاصل کیا کیا بہت کچھ تو یہ چیز کامل ہونے کے لیے یہ چیزیں پھر اثر انداز ہوتی ہیں تو یعرض ہے یہ تین چیزیں جو ہماری نمازوں کو کامل کرتی ہیں اور پھر جب چیز کامل ہوتی ہے تو وہ پوری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے